موسیقی سال 1833 میں جب قبیلہ بنی آس کے لوگ آج جہاں دبئی ہے یہاں آ کر رہنا شروع ہو گئے موسیقی کچھ وقت یہ جگہ مکمل ریگستان تھی اور یہ ابودبی کے کنٹرول میں تھا دبئی اس وقت مچھیروں کا ایک گاؤں کہلایا جاتا تھا موسیقی 1894 میں کچھ تاجر دبئی میں بسنا شروع ہو گئے کیونکہ یہاں تاجروں پر ٹیکس بہت کم تھا مگر دبئی میں ابھی بھی مچھلیاں پکڑنے کے علاوہ کوئی حاصل کام نہیں ہوتا تھا 1912 میں دبئی کی حکمرانی شیخ بن مقدوم کے پاس آ گئی اور انہی کو دبئی کا فاؤنڈر بھی سمجھا جاتا ہے اس وقت دبئی میں پرل انڈسٹری یعنی موتی ڈھونڈنے کا کام اروج پر تھا دبئی کی ایکانومی اس کام سے آگے بڑھ رہی تھی لیکن دبئی ابھی بھی ایک گاؤں ہی کہلاتا تھا دوستو 1958 کی بات ہے جب دبئی کے حکمران شیخ راشد بن سید المقدوم بن گئے یہی وہ انسان تھے جنہوں نے دبئی کو ایک گاؤں سے ایک شہر میں بدل ڈالا انہوں نے دبئی کریک جہاں بحری جہاز آ کر رکھتے تھے اس کو گہرا کروانا شروع کر دیا یہ جگہ بہت چھوٹی تھی اور شیخ راشد بن سید یہ جانتے تھے کہ یہاں پر بڑے اور مارڈن بحری جہاز آ کر نہیں رکھ سکتے انہوں نے اس پروجیکٹ پر بہت زیادہ پیسے لگا دئیے اتنے پیسے کہ یہ دبئی کی سلانہ آمدنی سے بھی زیادہ پیسے تھے اس کے علاوہ انہوں نے کرزہ بھی لے لیا دوستو یہ ایک بہت بڑا رسک تھا لیکن شیخ راشد جانتے تھے کہ اس پروجیکٹ سے دبئی کی اکانومی پر بہت گہرا اثر پڑے گا اور یہ پلان واقعی میں کامیاب ہو گیا اب دبئی میں بڑے سائز کے بحری جہاز بھی آ کر رکنے لگے اس سے دبئی میں گولڈ مارکٹ بھی پھیلنا شروع ہو گئی شیخ راشد اکثر یورپ اور انگلینڈ جایا کرتے تھے اور یہ وہاں پر بنائے گئے انفراسٹرکشر سے بہت متاثر تھے حاصل طور پر لنڈن کی سرکے اور وہاں پر بنی ہوئی انڈرگراؤنڈ ٹرین سسٹم بہت متاثر کرتا تھا ان کے دل میں بھی ہوائش تھی کہ دبئی ایک دن ایسا ہی مارڈنر شہر بن جائے شیخ راشد نے دبئی کو ایک شہر کی شکل دینا شروع کر دی سال 1959 میں انہوں نے دبئی پر ایک مارڈنر ائرپورٹ بھی بنوانا شروع کر دیا وہ دبئی میں بجلی کی لائنز ٹیلی فون سرویس اور پوٹس وغیرہ بنا رہے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ شیخ راشد پیسے ضائع کر رہے ہیں اور دبئی کبھی بھی ایک انٹرنیشنل شہر نہیں بن سکے گا مگر 1966 میں دبئی کی قسمت بدل گئی یہ وہ سال تھا دوستو جب دبئی میں آئل ڈسکور ہوا لیکن یہاں تیل کے زاخیر اتنے نہیں تھے شیخ راشد نے بہت ہی اکلمندی سے اس بات کو سمجھا کہ دبئی صرف آئل پر ڈپینڈ نہیں رہ سکتا انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میرے پاس ایک اچھی حبر ہے اور ایک بڑی حبر اچھی حبر تو یہ ہے کہ دبئی میں آئل ڈسکور ہو گیا ہے اور بڑی حبر یہ ہے کہ یہ تیل بہت تھوڑا ہے اس لیے انہوں نے تیل کا استعمال کر کے دبئی میں دوسرے پروجیکٹ بنانا شروع کر دیئے اور انہیں دنیا بر سے بڑے بڑے انجینئر کو بلوا کر دبئی کو مزید تعمیر کروانا شروع کر دیا نائنٹین سیونٹی نائن میں دبئی میں ایک انچی بیلڈنگ بنائی گئی ایسے کئی پروجیکٹ دبئی میں شروع ہو رہے تھے انیس سو اکاسی میں شیخ راشد اس دنیا سے چلے گئے اب جو دبئی کے امیر ہیں شیخ محمد راشد بن المکتوم یہ انہی کے بیٹے ہیں آج جو دبئی ہم دیکھتے ہیں اس کو بنانے میں شیخ راشد کا ہی دیماغ ہے انہوں نے دبئی میں اونچی اونچی بلڈنگ بنانا شروع کر دی تو اس کام میں بھی ایک مسئلہ تھا مسئلہ یہ تھا کہ کچھی مٹی پر اتنی بڑی بلڈنگ کیسے کھڑی کی جائے مگر شیخ محمد بن راشد نے اس کا حل بھی ڈونڈ نکالا شیخ راشد نے محسوس کیا دبئی اطراف پہاڑ وی شیپ میں بنے ہوئے ہیں یعنی یہاں ضرور کبھی کوئی پانی مجود ہوگا جو پہاڑوں کی شیپ کٹی ہوئی ہے انہوں نے یہاں ڈریلنگ کروائی اور وہاں واقعی میں پانی مجود تھا اور یہی پانی دبئی کی اونچی اونچی بلڈنگ کھڑی کرنے میں کام آیا جی ہاں دوستو جہاں باقی عرب مبالک جو تیل کی دولت پر اپنا ملک چلاتے ہیں وہیں شیخ محمد بن راشد جانتے تھے دبئی کو تیل پر زندہ نہیں رکھا جا سکتا دوستو آج بھی آئل دبئی کی ایکانومی میں صرف ایک پرسنٹ ہے باقی 99% پیسہ دبئی کاروباری سرگرمیوں سے کماتا ہے شیخ محمد بن راشد کی انجینئرنگ پلاننگ اور اکلمندی کی وجہ ہے کہ دبئی آج اتنا امیر ہے انہوں نے دبئی میں ایسی ایسی چیزیں بنانا شروع کر دی جن کی وجہ سے پوری دنیا کا دہان دبئی کی طرف ہونے لگا جیسا کہ دنیا کی سب سے اونچی امارت برج خالیفہ دنیا کے بڑے بڑے مالز میں سے ایک دبئی مالز آلی شان ہوتلز اور آٹیفیشل آئی لینڈ دبئی کی ائر لائن ایمیریٹس ائر لائن یہ دنیا کی بہترین ائر لائن میں سے ایک ہے دوستو یہ ساری اٹریکشن تھی جو لوگوں کو دبئی کھینچ کر لاتی تھی دبئی میں بہت سے فری زونز بھی ہیں جہاں ہر قسم کی ٹیکس چھوڑ دی جاتی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے یہ فری زون دبئی کی ایکانومی کا بیس پرسنٹ حیصہ بنتا ہے جہاں تقریباً وان پوائنٹ فائف کروڑ کے قریب لوگ نوکری کرتے ہیں دبئی میں آج اسی پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو باقی کنٹریز سے آ کر دبئی میں سیٹلڈ ہیں آج دبئی میں وہ لوگ بھی ہیں جو محنت کر کر پیسے کما کر اپنے پیاروں کو گھر واپس بیجتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس بہت سا پیسہ ہے دبئی میں ہر وہ سہولت مجود ہے دوستو جو دنیا کے بڑے بڑے امیر ترین لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا دل سے شکریہ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دوستو موسیقی موسیقی موسیقی